اسلام علیکم ویلکم تو ٹیکنیکل امرضیب یوٹیوب چینل دوستو میرا نام امرضیب ہے دوستو آج کی ہماری فیس بک ایڈ کورس کی کلاس 3 ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے بزنس منیجر کا یا ایڈ ایکاؤنٹ کا یا فیس بک پیج کا ہم کسی دوسرے کو ایکسز دے سکتے ہیں یا دوسرے سے ایکسز لے سکتے ہیں اگر آپ ایجنسی رن کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے نیچے جو لوگ کام کرنے والے ہیں آپ ان کو ایکسز دوگے تو وہ کام کمپلیٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ کلائنٹ کو دوگے اور اسی طرح اگر آپ کلائنٹ ہیں آپ کو کسی سے کام کرونا ہے تو آپ کو اپنے ایکاؤنٹ کا ایکسز دینا پڑے گا تاکہ آپ وہاں ان سے کام دے سکے تو آج کی چیزوں کو ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے لاس ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے ہماری ہو گئی تھی اس سے پہلے ہم نے فیس بک کا جو ایکو سسٹم میں اس کو سمجھا تھا تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب میں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکر کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہاری ویڈیو کا روڈیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہا ہے اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری شہر فیس بک کا پاس جب بھی آپ پروفائل بناتے ہو تو آپ کا ایک ایڈ اکاؤنٹ آٹومیٹک کری ایڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہی ایڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کی تروں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے نیچے جو کئی بھی آپ فیس بک پوسٹ دیکھ رہے ہو تو نیچے بوسٹ کا آپشن آتا ہے تو وہ بوسٹ کا آپشن آتا ہے اگر آپ اس پہ بوسٹ پہ کلک کرتے ہو ایڈ رن کرتے ہو تو وہ آپ کا جو ایڈ رن ہوگا وہ آپ کو وہ ایڈ اکاؤنٹ یوز نہیں کرنا اب وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کام پہ جیسا کہ میں اپنی پروفائل پہ ہوں جو میری فیس بک کی پروفائل ہے اس پہ میں ہوں اور یہاں پہ اگر آپ سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں نیچے سی آل کے جو ڈوٹس ہیں نو ڈوٹس ہیں اس پہ جیسے کلک کرتے ہو آپ تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ سامنے آتے ہیں آپشن اس میں ایک آپشن یہ ہے یا آپ پیج دیکھ سکتے ہو جو جو پیجز کریڈ ہوتے ہیں اب یہاں اگر آپ دیکھیں نیچے تو یہ آپ کو ایڈ نظر آ رہا تھا یہ ایڈ پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس میرا ایڈ اکاؤنٹ ہے وہی والا جو پروفائل کے ساتھ ملتا ہے تو اب دیکھیں یہاں سے ڈاریک کیمپین سٹارٹ ہو گیا کوئی کچھ بھی نہیں بتایا اس نے آگے ڈاریک یہاں سے میں آگے کیمپین رن کر سکتے ہو اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پروفیشنل طریقے سے اگر آپ کو کام کرنا ہے اس سے آپ کو آگے جا کے پروبلمز ہو سکتی ہیں بہت ساری اگر پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے تو آپ کو ایک بزنس منیجر کا اکاؤنٹ آپ کو الگ سے بنانا پڑے گا اب اگر میں یہاں سے بزنس منیجر میں یہاں سے اگر میں سرچ کرتا ہوں صحیح یہ یہ میرے پاس جو میرا جو پیج بنا ہوا ہے یہاں یہ میٹا سوٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں ادھر میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس میرے سارے بزنس منیجر نظر آ رہے ہیں مجھے جو میں نے بزنس منیجر بنایا ہے ان اس کے نیچے جو میں نے ایڈ اکاؤنٹ بنایا ہے اور میں نے انسٹاگرام یا فیس بک جو پیج میں نے بنا کے اس کے ساتھ لنک کیوں میں تو یہ سب مجھے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں صحیح آپ مجھے جو ہے الگ سے بنانا ہے فارegجمپل اگر مجھے ابھی کوئی نیا بزنس بزنس منیجر بنانا ہے تو میں کیا کم کروں گا کہ بھائی آپ آپ کے پاس اس طرح شو نہیں ہوگا کیونکہ یہ منہ منہ لگن کیا ہوا ہے تو یہاں سے لوگ آؤٹ کر کے آپ بنیجر کا سیلک کریں گا وہاں سے کریئٹ ایکاؤنٹ پہ کلک کریں گے صحیح آپ کو میں کر کے دکھا دیتا ہوں اسکو میں یہاں سے لوگ آؤٹڈ کر کرتا ہوں یہاں ہم ابھی سرچ کرتے ہیں بزنس اکاؤنٹ ہے اس طرح آپ کے پاس شو ہوگا اگر آپ کے پاس جیسا کے ایکاؤنٹ ہے آپ یہاں سے لوگین کرو گے اور اگر آپ کے پاس جو ہے یہاں سے ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ یہاں سے کریٹ کرو گا اور ہمیشہ اگر آپ کے پاس آپ کی پروفائل بنی اکاؤنٹ کا یہاں سے کیا تو یہاں پہ آ رہا ہے لیکن جو بزنس منیجر کا آپ ایکاؤنٹ کریٹ کرو گے اس سے پہلے آپ کو اپنے پروفائل سے لوگن ہونا ضروری ہے صحیح ہے ہمیشہ بات یاد رکھ لیں کہ بزنس منیجر آپ کی پروفائل کے اندر آتا ہے ایڈ ایکاؤنٹ آپ کے بزنس منیجر کے اندر آتا ہے تو فیس بک جو پیجز نے وہ بھی آپ کے بزنس منیجر کے اندر آتے ہیں تو جو آپ وہاں سے کریٹ کرو گے کیونکہ آپ اگر جو اپنی پروفائل سے جو پیجز کریٹ کرتے ہو تو وہ آپ کے ایڈ ایکاؤنٹ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہاں دکھایا تھا وہ اس کے انڈر آتے ہیں صحیح ہے یہ جو ابھی ابھی تو میں نے لوگ آؤٹ کر دیا تو یہ چیزیں آپ کو کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے تب بھی آپ کو یہ چیزیں سانی سے سمجھ میں آئیں گے تو اب جیسا کہ میں اگر یہاں سے اس کو لوگن کرتا ہوں اپنے پاس اس کے بعد میں ایکاؤنٹ کری ایڈ کرتا ہوں تو جیسے لوگن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو بزنس اینڈ ایکاؤنٹ نیم یہاں پہ آپ نے اپنے بزنس مینجر کا جو بھی نام ہوگا آپ کے بزنس مینجر کا آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اور نیچے آپ نے اپنا نام ایڈ کرنا ہے اپنا نام آپ کا صحیح ہونا چاہیے جو لیگل نام ہے جیسا کہ آپ کی جو فیس بک کی جو پروفائل ہے وہ نام ہونا چاہیے اور نیچے آپ کو اپنا ای میل ایڈر سے ایڈ کرنا ہے صحیح ہے ای میل آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ای میل پہ آپ کی جو بھی ویریفیکشنز ہوں گی ایکاؤنٹس کا جو ریکاوریز وغیرہ جو ای میلز ہوں گی وہ ساری اسی پہ آئیں گے تو یہ کر کے آپ جیسے سبمیٹ کریں گے تو آپ آ جائیں گے یہاں پہ جس طرح میں ابھی آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اگر میں اگر بھی اس پہ کریئیڈ پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ایک نیا بزنس منیجر بن جائے گا ادھر آ جائے گا لسٹ پہ یہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے میرے جو بزنس منیجر کے اکاؤنٹ ہیں تو یہاں پہ اگر میں وہاں کریئیڈ کرتا تو یہاں پہ ایک اکاؤنٹ بن جاتا ادھر ایک اور آ جاتا نیا جو اس نام سب یہ میں بناتا تو وہ بزنس منیجر کا یہاں پہ ایک اور اکاؤنٹ بن جاتا تو اب اگر میں یہاں پہ فار اگر میں اپنا یہ بزنس منیجر سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سب سے پہلے آپ کو بزنس منیجر کا کس سے پتہ چلے گا آپ کا کون سا ہے آپ کا ایڈ اکاؤنٹ کون سا ہے یہ کسے پتہ چلے گا چیزیں آپ کو بار بار دیکھنا پڑے گا بار بار پوریٹس کرنے پڑے گی تب ہی آپ کو سمجھ میاں آگا chicken اب جیسا کہ آپ نے بزنس ویڈر کا ایک آہ بزنس منیجر جیسا کہ آپ نے بزنس منیجر بنا لیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بزنس اکاؤنٹس تو یہ آپ کا بزنس اکاؤنٹس ہے صحیح ہے یہ بزنس منیجر ہے یہ بزنس منیجر ہے یہ بزنس منیجر ہے یہ بزنس منیجر ہے صحیح ہے اور سیون بزنس ایسٹس اس کے اندر سیون بزنس ایسٹس ہیں جس میں ایڈ اکاؤنٹ ہیں شوپی فائی کا جو کیٹلوک ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں جو فیس بک کا جو پیج ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ایسٹس ہیں نا یہ جو اس بزنس منیجر کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ ساری یہاں پہ آپ کو کلکول کرے گا صحیح یہ آپ کی پروفائل ہے جو آپ کا مین ایکاؤنٹ ہے یہ ایکاؤنٹ ویریفائی ہونا چاہیے ورنہ آپ کے ایکاؤنٹ جو ہے نا ریسٹریکٹڈ ہوتے رہتے ہیں یہ اکثر پروپنوم ہوتا ہے تو اس کو تو سب سے پہلی فرص میں ویریفائی کروالے اور اس کے بعد اگر آپ کو کام سٹارٹ کرنا ہے تو بزنس منیجر یا ایڈ ایکاؤنٹ آپ بنا رہے ہیں تو کم سے کم تھوڑا سا گیپ لے فورا اپنا کام سٹارٹ کریں اور لوگ جو ہے نا ایڈ اکاؤنٹ بناتے ہو شروع ہو جاتے ہیں ایڈ اکاؤنٹ جو ہے نا اس کے بعد ڈیزیبل ہو جاتا ہے تو اب جیسا کہ میں اپنے اگر اپنے اس بزنس منیجر میں آگیا ہوں جیسا اب مجھے یہاں سے اگر کچھ لوگوں کو ایڈ کرنا ہے یا مجھے کسی کو آہ ایکسس دینا ہے کسی دوسرے بزنس منیجر کے ساتھ تو وہ کیسے دیتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ یہاں سے پیپل میں دیکھتے ہیں تو پیپل میں صرف جو ہے ایک بندہ ہے اس کا ایڈ میں نے وہ میری اپنی پروفائل ہے یہ خود ہی ایڈ ہو جاتا ہے جس سے آپ بناتے ہو اگر آپ کو کسی اور کو ایڈ کرنا تو یہاں پہ اس کے آئیڈی سرچ کرو گے اور وہ آ جائے گی اس کو ایڈ کرو گے اور وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا پھر اس کو ایکسس دینا ہے جیسا کہ مجھے ایکسس میرا یہاں پہ نام ایڈ ہے اور مجھے ایکسس کسیس کا ملا ہوا ہے میں جو یہ فیس بوک پیج ہے اسی بزنس منیجر کے انڈر صحیح ہے یہ یہاں اسی بزنس منیجر کے انڈر یہاں پہ یہ فیس بوک کا میرا پیج ہے تو جیسا کہ یہ پیج ہے یہ یہ پیج یہ یہاں پہ جو اگر آپ پیج دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی بزنس منیجر کے انڈر ہے تو یہ پیج یہاں سے میں اس کا ایکسس میں جو ہے نا اس کو منیج کر سکتا ہوں یہاں پہ عمرزت جس رو بندے کو ایڈ کروں گا یہاں پہ وہ آ جائے گا اس کو بھی یہاں پہ ایکس ایڈ ایڈ içerال کر کے یہ پیج میں سیلٹ کر کے دے دوں گا لاغر اگر مجھے یہاں سے کرنا ہے جس رو بندے کو ایڈ کر لیا میں نید ایڈ ایڈ کروں گا۔ اور یہاں سے میں اس کو یہ فیس بک یا یہ جو پیج ہے یہ سیلیکٹ کیا میں نے اور یہاں سے سیو کا آپشن آئے گا یہاں سے میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں بھائی کانٹنٹ کونٹی ایکٹیوٹی میسیجز ایڈز جو جو چیزیں مجھے ایکسس دینا ہے فول دینا ہے ایوری ٹھنگ کانٹینڈ میزے تو یہاں سے جو چیزیں مجھے ایکسس جتنا دینا ہے وہ کر کے میں سیو کروں گا اس کو ایکسس مل جائے گا پیج کا اسی طرح یہاں سے پکزل کو میں اگر سیلیکٹ کرتا ہوں پکزل کو یہاں سے وہ سیلیکٹ کر کے کون سے پکزل کا دینا ہے اور اس کی آئی ڈی یہاں پہ ظاہر بات ہے جب ایڈ کروں گا تو آ جائے گی ابھی تو یہ میرا اپنا ہے آلریڈی ایڈ ہے نا تو اس لیے سیو کا آپشن نہیں آ رہا صحیح ہے تو یہاں سے میں جو بھی پرمیشن مجھے دینا ہے دے کے ایڈ کر سکتا ہوں اسی طرح میں ایڈ اکاؤنٹ کا دے سکتا ہوں میرے پاس ابھی جیسا ایک ایڈ اکاؤنٹ اس لیے کر کے میں ایکسز دے سکتا ہوں جو بندہ بھی ہوگا ابھی میرے پاس جیسا میرا اکاؤنٹ ہے تو میرے پاس فیس بک پیج کا بھی ایکسز ہے میرے پاس ایڈ اکاؤنٹ کا بھی ایکسز ہے اور یہ جو شاپیفائی کا جو کیٹلوگ سے ان کا بھی ہے یہ کیسے بنتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ابھی سکر ساری چیزیں ہم سکھنا چروع کریں گا تو بہت کنفیجن ہو جائے گی ابھی صرف اسی چیز میں فوکس کریں کہ ایکسز ہم کیسے دے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں اب یہاں سے اگر ہم یہاں سے پارٹنر میں آتے ہیں نیچے تو یہاں سے آپ بزنس منیجرز کے جو ایکسز لے سکتے ہیں کسی کے لینا ہے یا دینا ہے شیئر کرنا ہے کسی کے ساتھ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو بزنس منیجر ہیں میرے پاس یہاں ہیں ان کا ایکسز میرے پاس میں یہاں سے ریموو کر سکتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں یہ پہلے میں نے ایڈ کیا ہوا تھا اب یہاں سے میں یہ ریموو کر گیا صحیح ہے اسی طرح اچھا یہاں سے اگر میں شیئر کرنا چاہوں یہ کسی کو آگے تو یہاں سے جیسے میں سرچ کروں گا تو یہاں سے بھائی مجھے کیا کرنا ہے یہ فیس بک کا پیج دینا ہے یہاں سے یہ سارے جو ہے نا سیلیکٹ کرتے ایوری تنگ تو یہاں سے میں شیئر کر سکتا ہوں صحیح ہے کسی دوسرے کو اچھا اس کے بعد یہاں سے آپ یہ کر سکتے ہیں اچھا پھر یہاں سے مین چیز آتی ہے یہی پیج آ گیا پیج کو آپ الیک سے ایکسز دے سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے پیج پہ تو کون کون سے لوگ ایڈ ہے لوگوں کو ایڈ کرنا چاہتے اس پیج کے لیے بھائی منز کرنے کے لیے تو عمر زیب ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ جو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ ابھی آگے اور اس کی کیا ریزن ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آہ آگے جا کے ہم سکھیں گے کہ کیونکہ کنورجنز جو آپ پہلے آپ جو ایونٹس سیٹ اپ کرتے تھے نا اگریگیٹڈ ایونٹ سیٹ اپ اب وہ اپشن ختم ہو گیا فیس بک پہ اب وہ ای پی آئی کی طرح جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتے ہے جیسے شوپی فائی ہے اس کے ساتھ یہ انٹیگریٹ ہوگا تو یہ آٹومیٹک آپ کے سارے جو بیسک ایونٹس ہیں وہ سب کریئٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کافی اس چیزوں کو امپروو کیا ہے فیس بک نے تو اب آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی ہر جگہ جو نا کنورجنز ای پی آئی آپ کا ایک آنٹ کا ساتھ کیونکہ اس کو بھی ایکسز آپ کو دینا پڑے گا یہ آپ کے فیس بک کا جو پیج ہے وہاں پہ جا کے آپ کا جو کیٹلوگ وغیرہ ہیں ان کو منیج کرتا ہے جب آپ ایڈ چلاتے ہو تو بہت سارے لوگوں کو آپ کے جو آہ ڈھاریک ویب سائٹ سے جو کیٹلوگ ہے نا وہ شو ہوتے ہیں تو کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اب یہاں سے اگر آپ کسی کو ایڈ کرنا چاہتے ہو پیپل کو یہاں پہ آپ کلک کرو گے اور یہاں سے آپ سرچ کر کے اس کو فار ایکزمپل ایڈ اکاؤنٹ کا دینا چاہتے ہو اس کا دینا جاتے ہو کتنا ایکسز دینا ہے ایسائن کرو گے تو اس کے پاس بھی ایکسز چلا جائے گا صحیح ہے اچھا ایسی طرح ایڈ اکاؤنٹ کا بھی بلکل ایسے ہی ہے یہاں پہ بلکل سیم طریقہ ہے یہاں سے آپ پیپل کو ایڈ کر سکتے ہو پارٹنر یہاں سے آپ ایسائن پارٹنر کسی دوسرے بزنس آئیڈی کے ساتھ اب جیسے یہ بزنس آئیڈی کہاں سے لاؤ گے اگر کسی دوسرے کو آپ کو فار ایکنپل اگر کسی دوسرے آہ بزنس منیجر کے ساتھ آپ کو ایکسز دینا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے نیچے اس کو بولنا ہے اور یہاں نیچے جو کسی کا بزنس ان فو جیسے اس پر کلک کرتے ہو تو یہاں دیکھو یہ اوپر میرا بزنس منیجر ہے اور اس کی یہ آئیڈیا یہاں سے آپ نے کوپی کر لینی ہے یہ کوپی کر کے وہ آپ کو دے گا اور اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ جب ایڈ کروگے تو یہاں پہ جیسے ایسائن پارٹنر پہ آپ آتے ہو اور یہاں پہ آپ بزنس آئیڈی کو select کر کے یہاں پہ لوں کرو گے اور یہاں سے کتنا ایکسز دینا ہے وہ نیکس کرو گے تو ایکسز چلا جائے گا صحیح ہے اچھا اسی طرح اب یہاں سے نیچے آتے ہیں صحیح یہ کومرس ایکاؤنٹ یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اچھا یہاں آ جاؤ نیچے ڈیٹا سورسز یہاں آپ آتے ہیں پکسل پہ اگر آتے ہو یہاں آپ دیکھو میں نے یہ کچھ پکسل جو ہے نا کریئٹ کیے گئے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک بھائی صاحب نے مجھے میسیج کیا کہ بھولا یار میں نے پکسل کریئٹ کیا تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے فیس بک اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا اب یہ اتنی بڑی غلطی پکسل اکاؤنٹ جب بھی ایک بار بن جاتا ہے ڈیلیٹ نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ سے ایکسز اٹھا سکتے ہو اور اگر میرا یہ پکسل ہے آپ اگر دیکھو اس کو تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایکسز کس کو دیا ہوا ہے میری آئی ڈی کو دیا ہوا ہے اور آپ win یہ connected ہے یہ ہیں آپ سے کووئی اور ہے کینکٹ کر seکتے ہو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ان چیزوں کو خانچ آ سکتے ہو اس کے ساتھ سے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر میں یاوپر دیکھتا ہوں تو دیکھو یہ ہےکوئی جسے نیسے ہیں جسے بھی سکتی نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن اسجل کوو بھی roman جاتا ہے تو یہ مجھیں جاتا ہے تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو جائے یہ بات میری یاد رکھ لیں اب دیکھیں اگر یہ یہاں پہ اس کا اوپر دیکھیں تو یہ بلیک آ رہا ہے یہاں اس پہ جو ڈوٹ ہے نا ڈوٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈوٹ بلیک اس کا مطلب یہ ایکٹیو نہیں ہے اور میرا یہ نیچے والا پکسل اگر میں دیکھیں یہ گرین آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ایکٹیو ہے یہ ڈیٹا اس میں ریڈ ہو رہا ہے جو میری ویب سائٹ پہ آ رہا ہے ڈیٹا یہ اپنے پاس جمع کر رہا ہے تو یہ کیسے کنیکٹ کریں گے پکسل کو اپنی فیس بک کا آپ کے جو ویب سائٹ کے ساتھ کیسے کرنا ہے وہ ساری جیزیں ہم سٹیپ بی سٹیپ سیکھیں گے ابھی صرف آپ یہ دیکھیں آپ کیسے ایکسس دے سکتے اب اگر میرا یہاں پہ اسی پکسل کے ساتھ آپ دیکھیں تو ایڈ ایکاؤنٹ یہ ہے میرا عمرزیب اسی بزنس منیجر کے انڈر یہ میرا ایڈ ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہ ایڈ ایکاؤنٹ میں نے یہاں پہ کنیکٹ دیا ہوئے اس کے ساتھ اچھا یہاں سے اگر ہم نیچے آتے ہیں یہاں جو برینڈ سیفٹی اس پہ میں کلک کرتا ہوں یا ڈومین پہ کلک کرتا ہوں تو ڈومین آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو میری یہ ڈومین ویریفائیڈ ہے اوپر لکھا ہوا ہے ویریفائیڈ یہ کیسے ویریفائی کرتے ہیں یہ بھی سب آپ کو سکھوں گا اب اگر کوئی نئی ڈومین آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ سرچ کرو گے جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ایڈ پہ تو یہاں پہ جیسے میں ایڈ پہ کلک کروں گا تو یہاں ریکویسٹ ایکسز ٹو ٹو ڈومین کریئیٹ نیو ڈومین اور یہاں سے میں نیو ڈومین بھی یہاں ایڈ کر سکتا ہوں کلک کروں گا تو نیو ڈومین اگر جو بھی ہوگی وہ وہاں سے آگے سے سیلک کروں گا تو یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اچھا یہاں یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں ریکویسٹ پرمیشن تو ایکسز ڈومین تو یہاں پہ میں اگر کوئی آلریڈی کوئی دوسری ڈومین ہے تو اس کا ایکسز دینا جاؤں تو یہاں میں اس کا نام سچ کروں گا تو وہ بھی ایکسز اس کو مل جائے گا یہ یہاں سے تھوڑا سا چینج کر لینا ایکسز پہ لے تو اب یہاں سے اگر ہم کنیکٹڈ ایسلڈ دیکھتے ہیں اس کا ساتھ کون سے ہوئے میں ڈومین کے ساتھ تو اس ڈومین کے ساتھ ہمارا فیس بک کا جو یہ پیج ہے یہ کنیکٹڈ ہے یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ فیس بک کا پیج دومین کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو دونوں کا اپس میں انٹیگریشن ہوگا تو تب ہی فیس بک کا ایڈ چلے گا وہاں سے پکسل آپ کی ویب سائٹ میں اسٹال ہوگا وہ ڈیٹا کے پاس جمع ہوگا تو فیس بک کا جو پیج ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا کیونکہ پیج آپ کو پتا ہے جو ایڈ رن ہوتے ہیں وہ آپ کے فیس بک پیج پر ہی ہوتے ہیں اب یہاں سے اگر ہم نیچے دیکھیں تو باقی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں بزنس میں انفو پہ جا کے آپ پوری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ سیٹ اپ بکر سکتے ہو جب آئی ایمیل ایڈی اور کیا کیا چیزیں اور کونسی کمپرییں کر رہا ہے تو نام کیا ہے ساری چیزیں سے مین مین چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ کیسے ہم ایکسس دے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی کوئی کنفیجن اس کے باوجود ہوتی ہے تو آپ لازمی پوچھیں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو آہ صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا رہوں گا تو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ سارا خیال رکھے گا